کون آیا؟ یہودی آیا اس کی بیٹی کی شادی ہے آ کے رسول اللہ سے پوچھتا ہے یا رسول اللہ اجازت ہو میں اپنی بیٹی کی میری بیٹی کی شادی ہے فاطمہ کو لے کر ہم اور آپ ہوتے تو فوراں اجازت دے دیتے ہم اور آپ ہوتے تو فوراں کہتے ہیں جی جی کوئی بات نہیں لے جائیے میں کہہ دوں گا لیکن کردار محمد تو دیکھیں وہ ہمیں درس دے رہے ہیں کہہ سکتے تھے کہا نا دیکھو میری طرف سے تو کوئی اتراز نہیں ہے لیکن اس مرحلے میں تمہیں چاہیے کہ علی سے گفتو کرو کیونکہ فاطمہ علی کی زوجہ ہے علی بہتر سمجھتے کہ انہیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے یعنی رسول نے پہلے یہ درس دے کہ ہمت دیکھانا کہ تم سسور ہو جو تم کہو گے ہو جائے گا رسول نے درس دیا کہ ہر ایک کالک پاور ہوتا ہے اس کہانی سے ایک سکت مصابق یہ ملتا ہے وہ شخص حدر علی کے پاس آیا تو مولا کائنات نے کیا کہا کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے میں بھیج دوں گا میں ہم سے کہہ دوں گا وہ چلی جائیں گی جاؤ کہ دیکھو اس عمر میں فاطمہ خود مختار ہے وہ مناسی سمجھتے ہیں کہ نہیں وہاں جانا یا نہیں یہ وہ بتا سکتی ہے اس معاملے میں ہم نہیں بولیں یعنی علی نے بتایا کہ زندگی جینے کا میاں اور بیوی کا طریقہ کیا شوہر اور زوجہ کیسی زندگی جی سکتے اور کس طرح سے کم برمائی زندگی ہوتی وہی سکھو ہم سے یا ہم جناب سیدہ کی کہانی میں سکھ رہے ہیں ہم کہانی میں سکھ رہے ہیں اس بات کو کیا کہا جا کے فاطمہ سے سلسلے میں کہو اگر وہ اجازت دے دے تو تم ان کے لئے کے سلے جاؤ وہ پھر فاطمہ کے دروازے پہ آیا تو فاطمہ نے یہ نہیں کہا کہ میں چنوں گی فاطمہ نے کہا تم میرے شوہر سے پوچھ لو کہا میں ان سے بھی پوچھ چکا ہوں دیکھیں یہ ہے زندگی کی طریقہ یہ زندگی کی طریقہ ہے کبھی ایگو پرابلم پیدا نہیں ہوگا جب آدمی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال لکھے گا جو میں اصل مقصد تھا میرے جہاں تک ہم آپ کو لانا چاہتے ہیں وہ کیا ہے جب یہ ہوا تو فاطمہ نے آکر رسول سے کہا کہ بھئی اس کے ہاں شادی ہے مجھے دعوت دی گئی ہے اور آپ تو ہمیں جانتے ہیں کہ وہاں کیسے کیسے لوگ آئیں گے کس طرح کی فاخرہ لباس کے اندر میں عورتیں اتریں گی کس طرح کی کپڑوں کی نمائش ہوگی لوگ آئیں گے کپڑوں کی نمائش ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ کپڑوں کی نمائش شادی میں یہودی قلدار کا نام کبھی اس دعوتے میں شادیوں میں عورتیں اپنے کو دکھاتی دیں فاطمہ نے کہا میرے پاس دو سیدھا کپڑے ہیں وہ بنتے رسول کا مذاق اڑائیں گے وہاں بنتے رسول کا مذاق نہیں ہوگا کنیز خدا کا مذاق ہوگا کنیز خدا کا مذاق نہیں ہوگا اسلام کی ایک حادیہ کا مذاقع ہے فاطمہ اسیں انگل سے سوچ رہی ہے بتائیے کیا کرے کہا تم خدا کی قریضے خاص ہو اس کے رسول کی بیٹی ہو ایک آپ گو رہے تو تم خدا سے مانگ لو وہ فاطمہ جس کے اشارے پہ دیوار سونے کی ہو جاتی ہے آج وہ فاطمہ چاہے تو کہیں پہلے والے مجھے چاہیے کہ تاریخ نے لکھا کہ نہیں فاطمہ نے مسلح بچھایا دو رکعت نماز عدا کی بی بی آپ کہہ سکتی ہے نا کہ میرے اللہ میں تاریخ نیزے خاص ہو مجھے یہ چاہیے یہ نماز کیوں پڑھ رہی ہے آج ہم نہیں کہ فاطمہ جواب دیں کہ آنے والی کنیزوں کو درس دے رہی ہوں میں کہ جب خدا سے مانگنا تو پہلے رشتہ جوڑنا اب تک رشتہ نہ جڑ جائے فاطمہ نے ہمیں مانگنے کا طریقہ بتایا ان کی زندگی کی ان کی ہر کہانی میں ہمارے لئے درس ہے بشرت ہے کہ ہم درس کے غرض سے پڑھیں جب ان کے دروازے پر آئیں تو ان کے تمام تر معرفت ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے یہ کون ہے ان کو دیکھئے یہ کب ہوگا جب آپ کے پاس ان کی معرفت ہوگی اللہم صلی علی محمد و آل محمد